یوسیٰ تری سر باب یہ کون ہے جو عدون سے اور سرخ پشاک پہنے بسرا سے آتا ہے؟ یہ جس کا لباس درکشہ ہے اور اپنی توانائی کی بزرگی سے خرامہ ہے۔ یہ میں ہوں جو صادق القول اور نجات دینے پر قادر ہوں۔ تیری پشاک کیوں سرخ ہے؟ تیرا لباس کیوں اس شخص کی ماند ہے جو انگور حوض میں رونتا ہے؟ میں نے تنہ تنہا انگور حوض میں روندے اور لوگوں میں سے میرے ساتھ کوئی نہ تھا۔ ہاں میں نے ان کو اپنے کہر میں لتارا اور اپنے جوش میں ان کو روندا اور ان کا خون میرے لباس پر چھلکا گیا اور میں نے اپنے سب کپڑوں کو علودہ کیا کیونکہ انتقام کا دن میرے دل میں ہے اور میرے خریدے ہوئے لوگوں کا سال آ پہنچا ہے۔ میں نے نگاہ کی اور کوئی مددگار نہ تھا اور میں نے توجب کیا کہ کوئی سنبھالنے والا نہ تھا۔ پس میرے ہی بازو سے نجات آئی اور میرے ہی کہر نے مجھے سنبھالا۔ ہاں میں نے اپنے کہر سے لوگوں کو لتارا اور اپنے غزب سے ان کو مدہوش کیا اور ان کا خون زمین پر بہا دیا۔ میں خداوند کی شفقت کا ذکر کروں گا خداوند ہی کی ستائش کا اس سب کے مطابق جو خداوند نے ہم کو انائت کیا ہے اور اس بڑی مہربانی کا جو اس نے اسرائیل کے گھرانے پر اپنی خاص رحمت اور فروان شفقت کے مطابق ظاہر کی ہے۔ کیونکہ اس نے فرمایا یقیناً وہ میرے ہی لوگ ہیں ایسی اولاد جو بے وفائی نہ کرے گی چنانچہ وہ ان کا بچانے والا ہوا ان کی تمام مصیبتوں میں وہ مصیبت زدہ ہوا اور اس کے حضور کے فرشتہ نے ان کو بچایا۔ اس نے اپنی الفت اور رحمت سے ان کا فیدیہ دیا اس نے ان کو اٹھایا اور قدیم سے ہمیشہ ان کے لیے پھرا لیکن وہ باغی ہوئے اور انہوں نے اس کی روحِ قدس کو غمگین کیا اس لیے وہ ان کا دشمن ہو گیا اور ان سے لڑا پھر اس نے اگلے دنوں کو اور موسیٰ کو اور اپنے لوگوں کو یاد کیا اور فرمایا وہ کہاں ہے جو ان کو اپنے گلے کے چھپانوں سمیت سمندر میں سے نکال لیا وہ کہاں ہے جس نے اپنی روحِ قدس ان کے اندر ڈالی جس نے موسیٰ کے دہنے ہاتھ پر اپنے جلالی بازو کو ساتھ کر دیا ان کے آگے پانی کو چیرا تاکہ اپنے لیے عبدی نام پیدا کرے جو گہراو میں سے ان کو اس طرح لے گیا جس طرح بیعبان میں سے گھوڑا ایسا کہ انہوں نے ٹھوکر نہ کھائی جس طرح مویشی وادی میں چلے جاتے ہیں اسی طرح خداوند کی روح ان کو آرام گاہ میں لائی اور اسی طرح تو نے اپنی قوم کی ہدایت کی تاکہ تو اپنے لیے جلیل نام پیدا کرے آسمان پر سے نگاہ کر اور اپنے مقدس اور جلیل مسکن سے دیکھ تیری غیرت اور تیری قدرت کے کام کہاں ہیں تیری دلی رحمت اور تیری شفقت جو مجھ پر تھی موقوف ہوگی یقیناً تُو ہمارا باپ ہے اگرچہ ابراہام ہم سے نواقف ہو اور اسرائیل ہم کو نہ پہچانے تُو آئے خداوند ہمارا باپ اور فدیہ دینے والا ہے تیرا نام عزل سے یہی ہے آئے خداوند تُو نے ہم کو اپنی راہوں سے کیوں گمراہ کیا اور ہمارے دلوں کو سخت کیا کہ تجھ سے نہ ڈریں اپنے بندوں کی خاطر اپنی مراز کے قبائل کی خاطر بازا تیرے مقدس لوگ تھوڑی دیر تک قابض رہے اب ہمارے دشمنوں نے تیرے مقدس کو پامالکار ڈالا ہے ہم تو ان کی ماند ہوئے جن پر تُو نے کبھی حکومت نہ کی اور جو تیرے نام سے نہیں کہلاتے کاش کہ تُو آسمان کو پھاڑے اور اتھر آئے